لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مومن کی تو یہ شان ہے کہ اس کی وفات پر آسمان اور زمین بھی روتے اس زمن میں آپ کے سامنے میں ترمزی شریف کی ایک حدیث رکھتا ہوں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے لئے آسمان میں دو دروازے ہیں ایک تو وہ دروازہ جس سے اس کا عمل اوپر چڑھتا ہے اور دوسرا وہ دروازہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے تو جب بندہ مومن مر جاتا ہے تو اس پر دونوں دروازے روتے ہیں کیونکہ اس کے مرنے کے بعد دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جب مومن مرتا ہے تو زمین میں اس کی نماز کی جگہ اس پر روتی ہے اور آسمان میں اس کے نیک عمل چڑھنے کی جگہ روتی ہے سبحان اللہ امام بیحقی نے اسے روایت کیا ہے حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کوئی بھی مومن بندہ اللہ کے لیے ایک سجدار ہوئے زمین کے کسی حصے پر کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیتی ہے اور زمین کا وہ حصہ اس کے مرنے کے دن اس پر روتا ہے سبحان اللہ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب مرتا ہے تو قبرستان خود آراستہ و پیراستہ ہو جاتا ہے تو زمین کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ مومن اس میں دفن کیا جائے اللہ اکبر جمع الجوامع میں یہ روایت آتی ہے مومن کی کیا شان ویان کروں میرا بھائی اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو وما علینا اللہ البلاق